شب پندرہ شعبان کے عمال اور اس کی اہمیت پندرہ شعبان کی شب کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پندرہ شعبان کی شب میں اللہ لوگوں کے رزق، ان کی موت و حیات اور ان کی فلاح و بہبود کا فیصلہ لیتا ہے ایک دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ یہ رات شب قدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کی رات ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس شب میں ماغی گئی ہر دعا کو قبول کرے گا یہ وہی شب ہے جس کی صبح میں اللہ نے اپنی حجت یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شورجہ شریف کو اس زمین پر بھیجا آئیے اس شب میں مل کر اپنے امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں کتابوں میں اس شب کے بہت سے عامال ذکر کیے گئے ہیں جن کو انجام دینے کا بہت سواب ہے لیکن ان میں سے کچھ عامال جس کی نصیحت آیت اللہ بہجت نے کی ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے غسل بجال آئے نمبر دو رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا نماز جعفر تیار پڑھیں ابو یحیاء فرماتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون سی دعا تمام دعاوں میں بافضلت تر ہے تو آپ نے فرمایا نماز عشاء پڑھنے کے بعد دو رکت نماز پڑھو جس میں پہلی رکت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قلیہ یحل کافرون اور دوسری رکت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھو اور سلام کے بعد تہیتیس مرتبہ سبحان اللہ تہیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھو اس کے بعد یہ دعا پڑھو دعا کے ختم ہونے کے بعد سجدے میں جائیں اور بیس مرتبہ پڑھیں یا رب پھر سات مرتبہ پڑھیں یا اللہ سات مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ پھر سات مرتبہ پڑھیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اور پھر دس مرتبہ لا قوت الا باللہ پڑھیں اس کے بعد محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم بحق لیلتنا ہاتھ و مولودها و حجتکا و موعودها سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمدللہ سو مرتبہ اللہ اکبر و سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں دعا کمیل پڑھیں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے مصافحہ کرے وہ اس شب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے اور اگر کربلا پہنچنا ممکن نہ ہو تو جہاں بھی ہو وہیں سے کھلے آسمان کی نیچے جائے دائیں بائیں دیکھیں پھر آسمان کی جانب دیکھیں اس کے بعد قبر امام حسین کا رخ کر کے یہ پڑھیں پندرہ شابان کے دن امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی مخصوص زیارت کو پڑھیں زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھنا مستحب اور اس کی بہت تعقید کی گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں ڈسکرپشن میں وہ دعائیں موجود ہیں آپ مومنین اسے پڑھ سکتے ہیں سبیل میڈیا قرآن و اہل بیت کا راستہ کامیابی کا راستہ